اببہ جان معمولی ملازم تھے تب ہی ہمارے گھر ماہ مالی پریشانی رہتی تھی ماں باپ کے پرشان رہنے سے ہم بچے بھی متاثر ہوتے آج آٹا نہیں تو کل گھی نہیں ہے تنخواہ تو بچوں کی فیسو اور بلوں میں ختم ہو گئی اب اگلے بیس دن کیا پکائیں گے کیا کھائیں گے میرے بین بھائیوں کو اسکول کی فیسے وقت پر ادار نہ ہوتی تو ڈانٹ پڑتی والدین کو ہمہ وقت فکر و فاقہ کا خوف کیرے رہتا کھانے پینے کے علاوہ پانچ بچوں کی تعلیمی اخراجات نے اببہ جان کی کمر توڑ کر رکھ دی ان دنوں ہم شیخو پورا میں رہا کرتے تھے ایک روز چچا ملنے آئے انہوں نے ماری خستہ حالی دیکھی میرے بین بھائیوں کی جنی فارم پرانے اور چیرے مرجائے ہوئے دیکھ کر والد صاحب سے پوچھا بچوں کی چھٹیاں کب ہو رہی ہیں تین دن بعد بکے بچائے بچی نے جواب دیا تم سب لوگ میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو اس پا چھٹیاں ہمارے گھر منانا میں تم کو کوہمری کی سیر کراؤں گا ازاد کشمیر لے جاؤں گا یاد رہے کم دنوں گرمی کی چھٹیاں دھائی ماں کی ہوا کرتی تھیں میرے بہن بھائیوں نے خوشی خوشی تیاری کر لی اور کپڑوں کے ساتھ بستی بھی سمان میں رکھ لیے کہ چچا کے ہاں جا کر گرمیوں کی چھٹیوں کا کام بھی کر لیں گے میں ساڑھے تین سال کی ابھی نادان تھی گھرلو اور مالی حالات کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا مگر میرے باقی بہن بھائی سے آنے تھے جب جہلم پہنچے تو چچا کا بڑا سا افسر شاہی اور گھر اور ٹھاٹ باٹ دیکھ کر حیران رہ گئے یہاں کسی خیقی کمی نہ تھی روز مزیدار قسم کے کھانے پکتے نوکر چاک کر گاڑیاں غرض دولت کی ریل پیل تھی ایسے ٹھاٹ باٹ میرے بہن بھائی انزنگی میں پہلی بار دیکھے تھے دامن سمجھتے تھے اوہ چچی نہ خوش رہتی تھی کیونکہ ان کا دامن راشدولات کی خوشیوں سے خالی تھا جب ہم چچی کی آلی شاہ اور کوٹی پہنچے تو انہوں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا ان کی سونی کوٹی ہم بچوں کی چیکاروں سے گون چھٹھی تو مدت بات ان کے گھر کا سکوت ٹوٹا چچا چچی دونوں بہت خوش تھے میں سب سے چھوٹی تھی وہ مجھ کو زیادہ پیار کرتے کہتے نشین تو ہماری بیٹی ہے دو ماہ پلک چھپکتے گزر گئے تب ہی والدہ نے بجان کو خط پیجا بچوں کی سکول کھڑنے میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں آ کر ہمیں لے جائیے جب ہم چچا چچی کی گھر سے روست ہونے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے میں ان کی گھو سے اترتی نہ تھی بتاتی چلوں کہ چچی میری والدہ کی خالص ذات تھی اور دونوں کو بچپن سے پیار تھا تب ہی میری قسمت کا فیصلہ ہو گیا میری والدین نے اس دن مجھے چچا چچی کو سومت دیا یوں میں ان کے لئے لے پالک بیٹی بنی چچا چچی کی تو راشد بار آئی تھی انہوں نے خود کو میری ذات میں گھوم کر لیا ہر وقت میرے ناز اٹھاتے اور میری فرمایشیں پوری کرتے اب اولاد سے میں رومی کا احساس ان کو نہیں ستاتا تھا جب میں پانچ برس کی ہو گئے تو ایک اچھے سکول میں داخل کروا دیا امی ابو کئی سال بعد ملنے آتے اور میں یہاں آرام اور سکون سے رہتی رہی کہ گود لینے والوں نے مجھ اپنے پیار سے حقیقی والدین کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی جبکہ میں نے ماں باپ کو بھلا دیا امی ابو اس بات سے نحالتے کہ میں ایک بڑے اور وہنگی سکول میں پڑتی ہوں کمتی لباس پہنتی ہوں بھلا اتنی اصائشیں مجھے میرے کلرک باپ کی گھر میں کب مل سکتی تھی میں تو چچا چچی کو اپنے والدین سمائیتی تھی لیکن تین سال بعد جبکہ میں چھیں برس گتی اللہ تعالی نے ان کو حقیقی اولاد کی خوشی سے عاشنا کیا اور ایک بیٹا عطا کیا میں پھولے نئی سمائی تھی ایک ننہ منہ کھلوانا گھر میں آ گیا تھا چچا چچی مجھ کو اپنے لئے خوش قسمتی کی علامت سمجھتے تھے شروع میں حالات معمول پر رہے لیکن پھر رفتہ رفتہ بدلہ آنے لگا چچا کے پیار میں تو کوئی فرق نہ آیا مگر چچی کا رویہ بدلنے لگا سگی ماں بھی جو نیا بچہ گود میں آ جائے تو اس کی طرف زیادہ توجہ دینے لگتی ہے تب ہی بڑے بچے کو ماں کے پیار میں تشنگی محسوس ہوتی ہے میں نے تو پھر بھی ان کی کوئی سے جنم نہیں لیا تھا میں اس بات کو نہیں سمجھتی تھی اور نہ مجھے گود لینے والی سمر کو جاتی تھی اب مجھے وہ بات بات پر ٹوکنے لگیں دانٹ پڑنے لگیں ان کی تمام طرح توجہ کا مرکاز ان کا اپنا بچہ تھا مجھ کو اس بچے سے حسد رہنے لگا اس کی آج آنے سے ماں کا پیار مجھ سے چن گیا تھا پھر یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا محسوس کے بعد ابو بکر اور پھر عارف اتنے بچوں میں گھر کا چچی نے مجھے یکسر فراموش کر دیا میں جو اپنے ماں باپ کو بھولا چکی تھی ان کی نظر میں اب ایک پالتو شہ تھی البتہ چچا پہلے کی طرح پیار کرتے بیوی کو احساس دلاتے تم اس بچے کو نظر انداز کرتی ہو وہ اور مجھ سے چڑھنے لگیں مجھ پر اب وہ اپسی کی راستے بند تھے کہ میرے معصوم ذہن تو انہیں کے پیار میں گندہ ہوا تھا یہی زمجد تھی کہ یہی میرے ماں اور باپ ہیں شاید میرے والدین کا یہ خیال ہوگا کہ انہوں نے بیٹی بنا لیا ہے تو اب نشین کو وہاں ہی رہنے دیں ایک دورت مند کر کے بیٹی بن جانے کے بعد اب یہ ہمارے گھر مفلسی میں آ کر خوش نہ رہ سکے گی رفتہ رفتہ میرے ذہن نے حالات کی بدلاؤں سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا اور میں پڑائی پر دھیان دین لگی یہاں تک کہ کالج کی تعلیم مکمل کر لی کالج کی اس لانہ تک قریب کے دوران مجھ کو ایک امیر زادہ راشد دیکھا اور پسند کر لیا چند دن بعد ہی ان کے والدین ہمارے گھر رشتہ مانگنے آگئے چچی چاہتی تھی کہ جلد از جلد میرا رشتہ تیہ کر دیں ان کو یہ رشتہ پسند آگیا کہ لڑکا خوبصورت تعلیم جاتا اور لوگ شریف و دولت مانتے اس سے بڑھ کر بیٹی والوں کو اور کیا چاہیے ان کا بڑا بزنس تھا دو بیٹیاں شادی شدہ تھی اور راشد دونوں بینوں سے چھوٹا اور اکلوتا تھا اس کی ماں اور بینوں کھانا جانا شروع ہو گیا وہ لوگ جلد شادی کرنا چاہتے تھے جبکہ چچا ابھی سوچنا چاہتے تھے ان لوگوں نے بہت استرار کیا کہ بے شک چھان بین کر لینا مگر بات ابھی تیہ کر دیں یوں میری منگنی ہو گئی منگنی پر جب میرے والدین نہ آئے تو حقیقی وارد راشد کو دیکھ کر چونک گیا انہوں نے اس نوجوان کو کسی ایسی محفل میں دیکھا تھا جہاں اچھے لوگ نہیں جانتے تھے جب منگنی کا دن تھا خوب دھمدام مچ ہوئی تھی راشد اور اس کی بینیں خوش تھیں چچا چچی بھی خوش تھے مگر میرے حقیقی والدین کو کسی کروٹ چین نہیں تھا منگنی کے بعد بے با جان آرام سے نہ بیٹھے وہ چھان بین میں مصروف رہے ایک ماہ بعد بے لاخر انکشاف ہوا کہ راشد منشیات کا آدھی ہے اب با جان نے چچا کو فون کر کے یہ بات بتائی مگر چچی کسی سورج یہ بات ماننے پر تیار نہ تھی ان کا خیال تھا کہ اتنا اچھا رشتہ ہے کسی حاصد نے راشد کے بارے میں یہ غلط رپورٹ دی ہے لوگ عموماً ایسے وامرات میں رنگ میں بھانگ ڈال دیتے ہیں چچا نے رشتہ ختم کر دینے کی بات کی تو ان کی بیگم چھگڑ پڑی کہ اب میں یہ رشتہ نہ توڑنے دوں گی پھلا شریفے میں کہیں یہ ہوتا ہے کہ ایک بار بیٹی کسی شخص سے منصوب کر دو پھر منگنی توڑ کر کسی اور شخص سے جوڑ لو یہ دراشد اور اس کی بہنوں کا آنا جانا بڑھتا گیا جلد از جلد شادی کی تاریخ لینا چاہتے تھے میرے ابا جان اس رشتے پر نا خوش تھے جب باتیں متفقر اور بجے بجے سے ہوتے جبکہ اور سب مجھ سے لا تعلق تھے میں دل دل میں خوزدہ تھی جیسے کچھ ہونے والا ہے شادی میں ہفتہ باقی تھا کہ ابا جان چچا کے پاس آئے راشد واقعی نشی کا عادی ہے اور آج کل اسپتال میں داخل ہے چچی تب بھی یہی بولیں گے کسی بات خوانے غلط کہا ہوگا ہفتہ بعد تو اس کی شادی ہے اور اسپتال میں داخل ہے ابا اور چچا کہنے لگے چلو چل کر دیکھ لیتے ہیں یہ مزاق تو نہیں ساری زندگی کا معاملہ ہے میں دعا کر رہی تھی کہ خدا کرے یہ خبر غلط ہو لیکن جب ابا اور چچا آئے تو ان کی موہ لٹکی ہوئی تھے ان کے چہروں پر پریشانے دیکھ کر سمجھ گئی کہ خبر غلط نہیں ہے ابا جان نے ڈاکٹر سے بات کی تھی راشد جس کے زیرے علاج تھا اس نے بتایا کہ یہ نجوان نشکہ آ دی ہے فلال آپ شادی ملتوی کر دیں تو بہتر ہوگا منشیات مسلسل استعمال نے اس کی صحت کو کافی نقصان پہنچایا ہے میری والدہ اور چٹی جب اس کو دیکھنے اسپتال گئے تو اس کو ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ بہوشتہ ظاہر ہے ایسے حالات میں شادی کیسے ہو سکتی تھی بیرال منگنی توڑنے کا اعلان ہم لڑکی والوں کی جانب سے ہوا جہاں میرے سب بھر والوں کو صدمہ تھا ہاں مجھے ملال ہوا راشید مہینہ بار اسپتال میں رہا جا وہ اسپتال سے گھر آیا تو اس کو مانگنی ٹوٹنے کا علم ہوا وہ آپے سے باہر آیا چچا چچی کے پاس آیا مسلسل اسرار کرتا رہا کو منشیات تر کر دے گا اسی لیے تو علاج کروا رہا ہے مگر چچا کسی صورت راضی نہ ہوئیے تب بھی راشید مشتہل ہو کر دھمکیاں دیتا ہمارے گھر سے چلے گا چلا گیا کہ میں بھی دیکھوں گا تمہاری بیٹی کیسے کسی اور کا گھر بساتی ہے چچا پر کسی بات کا اثر نہ ہوا کہ نجب بعض لوگ ایسے ہی گدر بپکیاں دیتے ہیں البتہ میرے دل ڈرتا تھا کہ خصے میں جانے وہ کیا کر بیٹے کچھ عرصے بعد یہ ایک شریف کرانے سے میرے لیے رشتہ آ گیا یہ سدھے سادھے لوگ تھے زمیندار تھے ابو نے چان بین کا معاولہ بجان کے سپورت کر دیا انہوں نے اچھی طرح اتمنان کر لیا کہ واقعی یہ لوگ اپنے علاقے کے عزتدار اور شریف ہیں لڑکے میں بھی ایسی کوئی خامی کسی نے نہیں بتائی جس کا ہمیں تجربہ ہو چکا تھا شادی کی تیاریاں تیزی سے ہو رہی تھیں میں اپنی سہلیوں میں گھری بیٹھی تھی کہ تب ہی میری قزن نے آ کر بتایا نجین تیرا فون آیا ہے یہ راشد تھا اس نے کہا اب بھی وقتہ انکار کر دو وانا بات کے حالات کے ذمہ دار تم خود ہوگی یہ کہہ کر اس نے فون رکھ دیا خوف سے میرا لہو خوشک ہو گیا ظاہر ہے میں کیا کر سکتی تھی میں تو خود ایک مجبور لڑکی تھی اس خوف سے میں شادی کا دن آ پہنچا میں اندر ہی اندر خوف صدا تھی والدین سے خوف کا اظہار کرتی تو وہ بھی پرشان ہو جاتے شادی تو کسی صورت نہیں رکھ سکتی تھی وانا دنیا والوں کو ہم کیا مو دکھاتے ہی سوچ کر دل کو تسلی دے لی کہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے وہ جو کرے گا وہی بہتر کرے گا سرفراز بہت اچھے تھے ان کے تحفظ کو پاتے ہی ہر خوف میرے دل سے جدا ہو گیا میرے رفیقی حیات نے مجھے بے حد محبت دی اتنی چاہت اور عزت کی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ساس و سر مجھ کو بہت چاہتے تھے دیور نندین جیٹ جٹھانیاں بہت بڑا کمبہ تھا کہ میں اتنے بہت سے لوگوں میں سے کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں کرتی تھی سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا وہ ایک ماں کی تھی کہ سرفراز ایک روز اپنے زمینوں پر گئے انہیں گئے ہوئے دو روز گزر گئے تھے کہ تلاہ آئی ان پر کسی نے گولی چلا دی ہے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے یہ خبر ہمارے لئے صدمہ جان کا تھی جب ان کا خون میں ڈوبو ہوا جسم گھر لائے گیا تو کوہرام مچ گیا مجھ پر سکتہ تاری ہو گیا حتیٰ کہ ان کا چالیسوں بھی ہو گیا مگر مجھ کو یقین نہ آیا پر اس دنیا سے چلے گئے صرف راز کے قاتل کو جلد گرفتار کر لیا گیا کیونکہ میرے سسر کا سیاسی اصل رخصوق تھا پلیس نے مکمل تاون کیا گھر والوں نے آ کر بتایا کہ گولی چلانے والے کا نام راشد ہے اور باپ کا نام بھی بتا دیا تب ہی میرے کانوں میں اس کی دھنکیاں گونچنی لگیں بدبخت انسان نے جو کہا تھا کر دکھایا مجھ کو جار کر میری بچی کو باپ کے سائے شفقت سے محروم کر کہ میں جانے اسے کیا مل گیا اببہ جان اور چچا جان چاہتے تھے کہ میں کی لوٹا ہوں مگر میں اپنی بیٹی سے اس کا پیار کرنے والا دودھیال اور اس کے باپ کا گھر نہیں چھیننا چاہتی تھی یہ گھر مجھے بہت عزیز تھا جہاں مجھے عزت اور میری بچی کو دادہ دادی پھو پھو چچا کا پیار ملا تھا اس گھر کے ہر گوشے سے میری جادے ہوا بستہ تھیں جو پیار بھری اور خوش گوار تھی وہ خوبصورت دن میرے دل و ذہن پر نکھتے جو سر فراس کے ساتھ یہاں گزارے تھے امی اببہ جان چچا چچی مجھے لے جانے کے لیے آتے تو ساس اسر دیور دیورانی کا پیار پاؤں کی زنجیر بن جاتا میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک گھر کے مکین مجھ کو نہیں نکاریں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی یوں میں نے بیوگی کے تیس برس اسی گھر میں گزار دیئے پھر میری بیٹی کی شادی میرے دیور کے بیٹے سے ہو گئی تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے لگی اسی طرح میں نے ساری زندگی اس گھر میں گزار دی اور مرہوم شور کے مکان کی دیلی سے قدم باہر نہیں نکالا جہاں دلہن بن کر آئی تھی لوگ کہتے تھے کہ سورت پر تو وہی مثال صادق آتی ہے کہ جب پرانے وقتوں کے لوگ بیٹی کو روست کرتے ہوئی کہتے تھے کہ بیٹی جس گھر دلہن بن کر جا رہی ہو وہاں سے تمہارا جنازہ ہی آئے یعنی مر کر ہی اپنے گھر کو خیر بات کہنا میں تو بیوہ ہو گئی تھی لیکن سالہ نے میرے دل مذکرانے کی ایسی مبت پھر دی کہ نہ میں نے ان کو چھوڑا اور نہ انہوں نے مجھے ہمیشہ پہلے دن کی طرح عزت تھی آج لوگ میری مثال دیتے ہیں کہ میں نے کس طرح حوصلے اور صبر سے پار جیسی زندگی اس اسرحال میں گزار دی لیکن کوئی کیا جانے ایسی تنہاز زندگی گزارنا کتنے حوصلے کا کام ہے